بات کر دیں گے غزہ کی صورتحال کے جہاں اسرائیلی حملے مزید تیز ہو گئے ہیں سہہنی فوج کی رات بھر غزہ کی پٹی پر اندھا دھند بمباری جاری رہی مہاجر کیمپوں اور ہسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا چوبیس کھنٹوں کے دوران ہونے والے حملوں میں چار سو فلسطین شہید ہو گئے جنگ کے ستر میں روز شہدہ کی مچموعی تعداد چار ہزار سات سو سے تجاوز کر گئی شہدہ میں دو ہزار سے زیاد بچے شامل ہیں غزہ میں انسانی علمیہ کے باوجود اسرائیل بربریت روکنے کو تیاد نہیں غزہ اور مصر کی رفعہ کراسنگ کو محفوظ رکھنے کے اپنے دعوے سے بھی مکر گیا اسرائیلی ٹینگ نے رفعہ کراسنگ کے قریب مصری چیک پوسٹ کو بھی نشانہ بنایا درجن و افراد زخمی ہو گئے نہتے شہریوں کو بم برسانے والی اسرائیلی فوج میدان جنگ میں ناکام ہونے لگی خان یونس پر زمینی حملہ ناکام ہو گیا ہماس کے القسام برگیڈ نے اسرائیل کے دو ملٹری بلڈوزر اور ٹینک تباہ کر دیئے ترجمان القسام برگیڈ کے مطابق اسرائیلی فوجی بکتر بند گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں غزہ پر اسرائیلی حملے مزید تیز کر دیا گئے ہیں سہہنی فوج کی رات بھر بمباری کا سلسلہ جاری رہا مہاجر کیمپوں کو اور اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا اسی بارے میں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈے ریٹائر وقار خان صاحب سینے ترجیہ کار ہیں بہت شکریہ برگیڈے صاحب آپ کے وقت کا ایک جانب جو ہے وہ امداد کا سلسلہ تو شروع ہوا ہے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے جس طرح سے وہاں پر امداد بھیجی جاری ہے اور اس میں بھی اندھن شامل نہیں ہیں دوسری طرف حملے مزید تیز کر دیا گئے ہیں لیکن زمینی حملہ ناکام ہو گیا ہے الکسام برگیڈ نے اس کو ناکام بنا دیا ہے اوورال آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ بہت جس طرح ایکسپیکٹڈ تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ رسٹکٹ ہو جائے گی وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے اور ابھی بڑی اوپن دھمکیاں دیکھیں گے ہیں لیبنان کو بھی بائی دی اسرائیلی پرائیم نسٹر کے دی ہم سارا ملیہ میٹ کر دیں گے ان کا بڑا طریقہ کہا رہا ہے کہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں بس ملیہ میٹ کیا جا سکتا اس کا اور کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے جو متحارب گروپس ہیں چاہے وہ عزباللہ ہے یا ساؤت میں یمنی ہیں لیکسے انساراللہ برگیڈ ہے اور ویس بینگ میں بھی بہت زیادہ انہوں نے شروع کر دی ہیں کلنگز ابھی میخل ٹوٹل تعداد چھے سفٹی پروس کر گئی ہے تو اس لحاظ سے ازرائیل بلکل بات نہیں آرہا اور انفرچنیٹلی جو او ای سی ہے یا انٹرنیشن کمیونٹی ہے وہ کوئی ایسا لائے امبل کرنے میں ناکام رہی ہے جس نے چیز کو روکا جا سکے تو اس میں فلسطینوں پہ ای تنگ یہ بھی کانٹی رہے گی بمبارٹمنٹ جو ہے بکوز اس وقت سکسٹی پرشنٹ غازہ جو فلیٹن کر دیا گئے اور اس میں کوئی امارت کھڑی نہیں ہے میس مایگریشن ہے اس کے علاوہ جو ہے ایٹ کا آپ کو پتہ ہی آج پھر پناہ ٹکس کی شاید اجازت دی ہے تو ویسٹ یہ پورا بیک اپ کر رہا ہے تو میرے خیال میں بھی یہ فردر ایکسپینڈ کرے گی اور شاید یہ ایکسپینڈڈ وار کے بعد ہی جا کے کوئی حالات جو ہے چینج ہو پٹ ایدر وائیز آئی تنگ اس گئی تو انگلس تی انٹائر ریجن مقار خان صاحب یہ ایکسپینڈڈ وار آخر مزید جو ہے وہ کتنا پھیلے گی مشرق وستب ہی اس کے لپیٹ میں آ سکتا ہے یہ بھی خطشات ظاہر کے جا رہے ہیں لیکن ویسٹ اس بارے میں کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے ایک بار پھر سے جو بڑی طاقتیں ہیں جس میں جرمنی ہے اٹلی ہے فرانس ہے اور امریکہ ہے انہوں نے ایک بار پھر سے اسرائیل کی حماد کا یادہ کیا ہے یہ بیشہ ان کی کسیسن پالیسی رہی ہے اس سے پہلے شاید لوگ بھول گئے ہیں کہ مینا ریجن میں انہوں نے لیبیا کو تباہ کر دیا سیریا عراق افغانستان تو ان کے لیے تو ایک روٹین ہے صرف یہ ہے کہ اگر روئی سی ہے اسلامی ورلڈ یونائٹ ہوتا ہے پھر اس کو روکا جا سکتا ہے اب یہ ایک سپینڈ کرتی ہے تو دو بڑے رستے ہیں جو چوک ہو جائیں گے اس کے بعد شاید انٹرنیشنل ایک بہت کیاست کیا پیدا ہو ایک تو سٹیٹ آف ہرموز ہے اور پھر جو ہے ریڈ سی ہے جس میں ابھی بھی ایک پاس میزائل ہیں اور اگر یہ اس طریقے سے آگے بڑھتی ہے تو لبنان کی جس میں تباہی ہوگی سیریا کو یہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں یا تو پھر ڈیزائن یہی ہے کہ بیڈلیس کو پوری آگ میں جھونک دیا جائے اس میں یہودی اور مسلمان جو ہے وہ لڑتے ہوئے اپنا بسم ہو جائیں اور یا پھر ان کو اتنی اکل ہی نہیں ہے کہ اس چیز کو کیسے روکا جائے بہرحال اسرائیل کا چرہ ایکسپوز ہوا ہے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعہ یقین کے ساتھ